شخص کا کسی عوضے پر آنے کا یا کوئی ایسا مسئلہ اور معاملہ نہیں ہے یہ بہت زیادہ سنگین محران ہے پاکستان کو اس وقت کیا میں سکت پنجاب کے مستقبل کے گورنر سے بات کر رہا ہوں نہیں بالکل نہیں کسی کوئی ایسی کیا سارا ہے آپ کرنے کا جواز نہیں رکھتے سامن اکرام اعتزاز احسن صاحب کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان کے آئین کے مطابق پاکستان کے صدر کو عدالت طلب نہیں کر سکتی آسان لفظوں میں اینارو کے کیسز ری اوپن ہو بھی جائیں تو صدر صاحب کو کورٹ میں طلب نہیں کیا جا سکتا لیکن ان کی الیجیبیلیٹی ضرور چیلنج ہو سکتی ہے لیکن اس کا بھی فیصلہ آتے آتے اتنا عرصہ لگ جائے گا کہ جس میں صدر صاحب کی صدارتی میاد پوری ہو جائے گی ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ صدر اپنے اہدے پر رہتے ہوئے پاکستان کے آئین کے مطابق کسی قسم کا بزنس نہیں کر سکتا سامن اکرام اب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہے امامی مسلم لی کے صبرہ جناب شیخ رشید صاحب شیخ رشید صاحب سے ہم یہ جانے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان کی سیاست اگلے دو تین مہینوں میں کیا رخ اختیار کرتی ہے عید قربان پر این ارو کا چاکو کس کے اوپر چلتا ہے وہ کیسے دیکھ رہے ہیں ملک کے موجودہ اور مستقبل قریب کے حالات اور معاملات کو جی شیخ صاحب سلام علیکم علیکم السلام شیخ صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا ہونے جا رہا ہے بکرہ عید مزدیک ہے این ارو کا چاکو جو ہے وہ چلنے والا ہے کون ہے قسائی اور کون قربانی کا جانور بننے والا ہے آپ کے خیال میں بتا نہیں دیکھنا یہ ہے جی کہ ابھی کوئی لمبی قربانی ہے چھوٹی قربانی ہے گائے کی ہے بکرے کی ہے کون سی قربانی کو بھی دی جاتی ہے کیونکہ حالات جو ہیں وہ کافی ڈسٹرم ہیں اور عدلیہ کیا رول اطاع کرتی ہے اور عوام پر ہے مصد سے زیادہ پسے ہوئے ہیں عوام کا کوئی پوسان حال نہیں عوام آٹے سے نکلتے ہیں تو چینی میں کھڑے ہو جاتے ہیں چینی سے نکلتے ہیں تو گی اور پتی پر کھڑے ہو جاتے ہیں بس اور جو حکمران ہیں ان کے مسائل ان کی سوچیں ان کی گورنس جو ہے وہ بلکل ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے اور ہمارے سیاستدانوں نے سب اپنی سیسا دونوں بڑی پارٹیوں نے آٹھ سالوں میں ان کے وہی پرانے گتیرے ہیں اور وہی پرانی سوچ ہیں تو آپ کو نکتا ہے جو بھی فیصلہ ہو گا ہے نرو کا وہ ملک کے ان مسائل کو جس جو ہمیں آج کل درپیش ہیں وہ جو حیال کرنے میں مدد کرے گا دیکھیں ملک کے مسائل تو جی بڑے گھنبیر ہیں دیکھیں نرو پہ تو سب لوگ کٹھے ہو گئے اور سب لوگوں نے کہا عام تحریک چلائیں گے لیکن کیری لوگر بل پہ کوئی بندہ نہیں بولا اگر بولا بھی تو ویسے ہلکی بلکی مسیقی میں انہوں نے گانا گیا ہے خوبہ کارا کسی نے نہیں گایا نہ ترت کی نہ کوئی انہوں نے اس کو ایشو کو اٹھایا وہ مسئلہ جو ہے کیونکہ تو انہوں نے بس اخواری بیان دینے کے بعد اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے سو یہ آندہ آنے والے مہینے کافی ہیں میں لیکن اسی نوے دنوں میں کیا ہونے جا رہا ہے اور ان میں فیصلہ ہو جائے گا جو بھی ہونے اچھا یہ نرو کو جو ہے پارلیمنٹ میں پیش نہیں کیا حکومت والے کہتے ہیں کہ یہ جمہوریت کا حسن تھا کہ جو ہم نے پیش نہیں کیا یا پھر آپ بھی اسی کو جمہوریت کا حسن دیکھ رہے ہیں کہ وہ نرو جو ہے پارلیمنٹ میں پیش نہیں ہوا یا کہ پھر جو پرائم منسٹر ہیں انہوں نے پریزیڈنسی میں کوئی ایسی بات کی تھی کہ اگر نرو ریفیٹ ہو گیا تو وہ ہو سکتا ہے کہ ریزائن بھی کر دیا تو پھر جا کے ان کی بات سمجھ میں آئی تھی نہیں جی ان کے پاس وورڈ نہیں جب انکیوم نے ان کا خیال تھا کہ انکیوم ان بورڈ ہے انہوں نے میرا خیال ہے ویل کلکولیشن ویل کلکولیٹڈ بورڈ نہیں تھی اور باکیوم نے پریٹ کیا کہ وہ باہر ہیں تو پھر بہلے ہی پورے نہیں تھے پھر جب بہلے پورے نہیں تھے تو ظاہر انہوں نے اپنی جگہ سائی تو نہیں کرنی تھے اس لیے پھر انہوں نے ریٹریٹ کیا اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ اکثر ریٹریٹ کرتے ہیں یہ پہلا موقع نہیں ہے جب بھی وہ دیکھتے ہیں کہ بات نہیں ملدہ ہی تو وہ ریٹریٹ کر دیتے ہیں تو یہ آخر ہماری حکومت جو ہی ہے ہر چیز میں اتنی آخر تک کا کیوں انتظار کرتی ہے کوئی بھی مسئلہ ہو جائے کیری موگر بل ہو جائے ججوں کا مسئلہ ہو جائے اور پھر وہ تب کام کرتے ہیں جب انہوں نے اس کا کریڈٹ بھی نہیں مل رہا ہوتا بس وہ دلی سے کرتے ہیں نا کرنا نہیں چاہتے ہیں مجبور ہو جاتے ہیں کرنے کے حالات واقعاتاں یا ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اگر اسی حلے میں نکل گیا تو ٹھیک ہے ورنہ پھر دیکھی جائے گی دیکھیں مسئلہ تو یہ ہے کہ بھئی ظاہر ہے وہ کوشش تو انہوں نے کی لیکن جب پریشر اتنا بڑا کہ وہ رزیس نہیں کر پائے تو اب اس پریشر کو رزیس نہیں کر پائے اس لیے سارے حالات ہوئے اچھا شیف صاحب یہ ابھی معاملہ آگے کیسے چل گئی ہے کیسز تو ریوپن ہوں گے پھر ایکزل کنٹرول لسٹیں بھی بہان ہوں گے لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ ایکزل کنٹرول لسٹ میں جن لوگ کا نام ہے وہ ہی ان لسٹوں کے انچارج بھی ہے تو یہ تو ایک عجیب سا سرکس سے شروع ہونے والا ہے ہاں بڑا عجیب صورت حال ہوگی اور کیونکہ عدلیہ کیا سین لیتی ہے اور اس کا طریقہ کار کیا ہوگا اور وہ کن مراہل سے بدرتی دیکھنا ہوگا اور ملک کے اندر کے حالات جو ہیں ان پر بھی نظر ہونے کے یہ کہ ملک جو ہے وہ ایک بیٹل کراؤنٹ بن چکا ہے اور حالت جنگ میں ہے تو ایسے عالم میں لوگوں کو جس ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا انہوں نے نہیں کیا تو آپ کو لگتا ہے کہ حکومت جو ہے وہ کرے گی گرفتار اپنے ساتھیوں کو اپنے منسٹرز کو یا پھر آپ کوئی خبریں ہیں کہ سوٹکیس پہلی بایت جانا شروع ہو گیا تاکہ یہ نوبت ہی نہ ہے میرا نہیں خیال بھی کہ اس حد تک صورتحال جا سکتی ہے اس سے پہلے کوئل نکالنا ہوگا یہ تو نہیں ہو سکتا نا جو وہ وزیر بھی ہو اور مطلوب بھی ہو اور ایڈیٹ کنٹرول لسٹ میں بھی ہو یہ سارے اضاق ہیں یہ نہیں ہو سکتے اور اس کا کچھ نہ کچھ حال نکالا جائے گا کیا نکالا جائے گا یہ وہ جو لوگ ہیں جو کنسرن نتحاریز ہیں وہ بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں آپ کا کیا خیال ہے کہ حکومت خودی جو ہے وہ اینارو کے بینفیشریز کو اگر اپنے عدوں سے فارق کر دے تو اس کی کریڈبلیٹی میں جو ہے وہ بہتری آئے گی اگر وہ فارق بھی کر دیتی ہے تو لیکن وہ ممبرز ہیں اسمبلیز کے اور جہاں وہ اپنے آپ کو گرفتاری دیں گے یا عدالت کے سانکرو برو پیش ہوں گے بڑا بڑا پشیدہ مسئلہ ہے یہ اتنا سان ماہ مسئلہ نہیں ہے اور یہ دو چار نہیں ہے آزاروں میں ہے اور جب یہ انتیسو کہہ رہے تھے اس وقت میں نے کہا یہ پانچ ازار سے زیادہ لوگ ہوں گے سو پانچ ازار سے زیادہ لوگ بزار سے خود ایک بہت بڑا ایشو ہوتا ہے اچھا یہ لوگ تو کہہ رہے ہیں ابھی کہ جو پولیٹیشنز ہیں اس میں آٹے میں نمک کے برابر ہیں آٹے میں نمک بھی جو ہوتا ہے بڑا اہم ہوتا ہے جی نمک کے بغیر بھی گزارہ نہیں ہوتا اور وہی لوگ ہیں جو کہ بڑے اچھیں بھی ہیں لے لوگ ہیں بڑے سخیل قسم کے لوگ ہیں سو یہ کہنا کہ یہ آن قسم کے لوگ ہیں نہیں یہ بڑے اہم لوگ ہیں اور اس کا پاکستان کی سیاست پہ افترال ایفیکٹ ہوگا بہت گیرا ایفیکٹ ہوگا کیا آپ کا فعل ہے حکومت کو بھی کیا کرنا چاہیئے اپنی کریڈیبلیٹی کو بہتر کرنے کے لئے کیونکہ حکومت کی کریڈیبلیٹی بہت بڑا کوسچن مارک بنی گئی ہے اس وقت ہر معاملے پہ جی ہر کوئی آدمی دنیا میں جب اپنی ان کی ٹیم ناکام ہوتی ہے ٹیم بدلتے ہیں سو جو لوگ ناکام ہیں اور جو لوگ ان کے لیے درد صدی کا باعث ہیں جو ڈلیور نہیں کر پا رہے ہیں جن کی حکومت خود فارق ہوتی بھی نظر آ رہی ہے آپ کو دیکھیں میں حکومت کو چلتے ہوئے بھی جس طرح دیکھ رہا ہوں میں سمجھتا ہوں چل بھی نہیں رہی رینگ بھی نہیں رہی بلکہ رینگ نہیں رہی ہے تو حکومتیں اتنا نہیں چلتی جس طرح یہ چل رہے ہیں تو ان کو چلنے کا بھی صدیقہ نہیں آتا اور اختدار ملنے کے باوجود میں سمجھتا ہوں ان کی ان کی ایبیلیٹی نہیں ہے تو گورن اور ڈلیور مکم کا کیا آپ نے دیکھ رہے ہیں آنے والے دنوں میں مکم کا مکم اچھا کے لیے میرا خیال میں انہوں نے دیکھے نا اقتدار کا بھی مزہ پورا کیا اور وقتانے پر آنکھیں بھی دکھائیں ہیں یہ ان کی ایک سٹائل ہے پولٹیکس کا اور انتاہ حسین نے وقتانے پر صاف چندی کرا دی تو یہ ان کا طریقہ کا رہا ہے لیکن فلد میں کیونکہ ان کا بڑا رول ہے ان کے بغیر گورنمنٹ کنٹینیو نہیں کر سکتی اس کیا وہ اقتدار میں بھی رہیں گے اور آنکھیں بھی دکھاتے رہیں گے ان کی مقبولیت میں کافی اضافہ ہوگا ہے آپ کے خیال میں پچھلے دنوں جو انہوں نے سٹائل لیا تھا انہوں کے اوپر جو باتیں کچھ باتیں کیا ہوں انہوں نے ضرور گیا ہے اس بات کچھ رہا گیا ہے اور مقبولیت کی بات تو وہ اپنے علاقوں میں پہلے ہی مقبول ہیں اور ان کی گریپ ہیں اور وہ پولٹیکس اپنے علاقوں میں کر رہے ہیں جو انہوں نے نئے علاقوں میں جا رہے ہیں اس کا تو ابھی کوئی اتنا ٹرائل نہیں ہوا بلکت بلتکتان میں وہ کراچی ہاب کے کافی ووٹس ہیں تو اس کو آپ ابھی دیکھیں کیا اس کے نظر ریزلٹس آتے ہیں لیکن یہ ہے کہ انہوں نے انتہاف سہنے اچھی شورت حاصل کی ہے نارو کو نہ سپورٹ کر کے اچھا یہ صدر صاحب کا جو ہے ہر بہت جلدی جلدی جو ہے ہر کرپشن سکینڈل بہت جلدی جلدی سامنے آ رہا ہے میں مورل ڈراؤنڈز پر وعد کروں گا آپ سے قانونی نکتہ نظر سے نہیں کہ وہ اتنے اتنے زیادہ متنازع ہو چکے ہیں آپ کو مورل ڈراؤنڈز پر آپ کے خیال میں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اگر وہ اپنے عوضے سے جو ہے وہ بری زنہ ہو جو ہے پہلے اپنے اوپر الزمات کو جو ہے وہ ٹلیئر کر رہے ہیں اور پھر حکومت کی باگ دور میں کسی طرح سے شامل ہو کیونکہ یہ صدر کا عوضہ ہے یہ تو بہت اہم عوضہ ہے لیکن ان کے اوپر بیرون امونک اور ان دور امونک دونوں طرح سے کرپشن کے الزمات لگنے لگے ہوئے ہیں کیسے دیکھتے ہیں آپ مورل ہی؟ کون ہے اور یہ سارے کیس اس وقت نہیں ہے اور یہ کوئی یہ جو سپیشلی آپ دوزوں کا کیس ہے سو قوم اپنے کو کاٹتی ہے جو جیسے میمبر گئے ہیں انہوں نے ووٹ دی ہیں اب بعد میں یہ کیٹے نکالنے شروع ہو جانا ہے